السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راہِ مل باب روزہ سے حدیث نمبر چھہتر پیش کرنے کے سعادتہ حاضر کرتا ہوں حضرت انز بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں حضرت اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر جاتے تو کچھ لوگ روزہ رکھتے اور کچھ نہ رکھتے نہ روزہ دار کھانے والے پر اعتراض کرتا اور نہ کھانے والا روزہ دار پر اعتراض کرتا اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے بخاری نے مسافر کو خوران میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے جو شخص بہ آسانی سفر میں روزہ رکھ سکے تو اس کے لئے روزہ رکھنا بہتر ہے اور جہ زہمت ہو تو اس کے لئے روزہ نہ رکھنا افضل ہے کسی کو کسی پر اعتراض نہ کرنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین